دوستو پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے بہت سے لوگ دوسرے ممالکہ رکھ کر رہے ہیں لیکن وہاں بھی انہیں اکثر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے امیر ترین ممالکہ بتائیں گے جہاں جانے پر آپ کو لاکھوں فری ڈالر اور فری زمین کے ساتھ ساتھ بہت سی سہولیات مفت میں مہیا کی جائیں گی دوستو ویرموٹ امریکہ کی ایک ریاست ہے جہاں کی عبادی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی عبادی پانچ لاکھ سے بھی کم رہ گئی ہے یہاں رہنے کے لیے اب حکومت نے لوگوں کو رشوت دینا شروع کر دی ہے اپنی نوکری کی تلاش میں یہاں آنے والوں کے لیے حکومت نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت یہاں آ کر رہنے والوں کو مہانہ دس ہزار امریکی ڈالر دیے جائیں گے اور یہاں رہنے کے لیے فری جگہ بھی دی جاتی ہے اس ریاست کا موسم بھی اچھا رہتا ہے اور گرمیوں میں بھی خوب بارشیں ہوتی ہیں اگر آپ فری کیش کے ساتھ ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو امریکہ کی اس ریاست میں آ کر رہنا شروع کر دیں نمبر دو ویسٹ ویرجینیا امریکہ دوستو ویسٹ ویرجینیا امریکہ کا ایک ایسا علاقہ ہے جو اپنے پہاڑوں کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے اور اس کی آبادی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ امریکہ کی زیادہ تر آبادی بڑے شہروں جیسا کہ نیو جارک واشنگٹن اور لاس انجلس وغیرہ میں رہنا پسند کرتی ہیں خالص امریکیوں کو پہاڑوں پر رہنا پسند نہیں ہے امریکی حکومت نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے جس کے تحت کوئی بھی اس علاقے میں آ کر رہنا پسند کرتا ہے تو اسے سلانہ بیس ہزار ڈالر رقم دی جاتی ہے یہ رقم حکومت کی جانب سے ہر سال آپ کو دی جائے گی جہاں کوئی بھی جگہ اگر قرائے پر لی جاتی ہے تو وہ بھی حکومت کی جانب سے فری میں دی جائے گی اور بزنس کے لیے کرزے بھی دیے جاتے ہیں دوستو بیس ہزار ڈالر پاکستانی رقم میں ساٹھ لاکھ سے زیادہ رقم بنتی ہے جو کہ ہر سال آپ کو فری میں ہی دی جائے گی آپ کو یہ بات جان کر کافی حیرت ہوگی کہ سکوٹ لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر چھوٹے اور بڑے ایک ہزار سے زیادہ خوبصورت جزیرے موجود ہیں یہاں صرف نوے جزیرے ایسے ہیں جن پر لوگ رہتے ہیں ان جزیروں پر مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں جن کا اپنا اپنا الگ ثقافتی ورثہ تاریخ اور مذہب ہے آہستہ آہستہ یہاں کی عبادی بھی کم ہو رہی ہے اس لیے یہاں کی حکومت نے نیشنل آئینینڈ پلین دو ہزار انیس کے تحت آہستہ آہستہ ان جزیروں کو عباد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اس منصوبے کے مطابق ہر خاندان کو ایک لاکھ پاؤنڈ تک کی رقم مل جاتی ہے جو کہ اس منصوبے کی شرائط کے تحت اپنا گھر بنائیں گے اور ایک خاص مدت تک یہی رہیں گے نمبر چار پائپ سٹون کینیڈا دوستو کینیڈا دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کا ایک حصہ برف اور جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس کی عبادی کافی کم بھی ہے پچھلے چند سالوں کے دوران کینیڈا کے علاقے پائپ سٹون میں حکومت کی جانب سے آپ کو ایک ڈالر میں زمین بیچی جاتی ہیں مگر یہ سب ان کی کچھ سیدھی سادھی شرائط کے تحت کیا جاتا ہے یہ پلوٹ صرف رہنے کے لیے ہی دیا جاتا ہے اور یہاں رہنے والوں سے ایک ہزار ڈالر ایڈوانس میں وصول کیا جاتا ہے جس دن آپ اس زمین پر تمام شرائط و زوابط کے مطابق اپنا گھر بنائیں گے تو آپ کو نو سو نووے ڈالر واپس مل جاتے ہیں یہاں یہ زمین حاصل کر کے رہنے کی سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ آپ زمین لے کر اس کو صرف گھر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کسی بزنس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے دوستو آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ اٹلی جو کہ دنیا کے خوبصورت اور جدید ترین ممالک میں شامل ہے یہاں آنے والے لوگوں کو فری میں زمین تک دے رہا ہے اٹلی کا ایک گاؤں گانجی یہاں کا ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ ہزاروں سال پرانا ہے اور یہاں کے تاریخی مقامات میں سے ایک ہے یہاں کے لوگ اپنے گھر چھوڑ کے اٹلی کے ترقی آفتہ شہروں میں جا رہے ہیں اٹلی میں تقریباً سات ہزار ایسے گاؤں اور ٹاؤن مجود ہیں جن کی عبادے چند ہزار افراد سے بھی کم ہے اور دن بہ دن گھٹتی ہی جا رہی ہیں اس وجہ سے وہ وقت قریب آ رہا ہے جب اٹلی اپنے گاؤں کی تہذیب اور ورسے کو کھو دے گا اس لیے وہاں کی حکومت نے گانجے سے ایک سکیم شروع کی ہے جس کے تحت لوگوں کو یہاں پر ایک گھر ایک امریکی ڈالر یعنی پاکستانی صرف تین سو روپے میں بیچا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ثقافتی ورسے کو بچا سکیں اور اس گاؤں کی عبادی کو بڑھا سکیں دوستو یہ تھی وہ جگہ جہاں جانے پر آپ کو مہانہ ہزاروں ڈالر فری زمین کے ساتھ ساتھ بہت سہولیات مہیا کی جائیں گی کومنٹ میں بتائیں کہ آپ ان میں سے کون سی جگہ جانا چاہیں گے ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ